میں ناگے سرمندی کا مہیند شریف پرکاسہ ننگری جی مہاراج ناگا بابا کہتے ہیں دیکھئے چند گرہان ہو یا سور گرہان ہو یہ دیوتاؤں پر کشت ہوتا ہے دیوتاؤں پر کشت پرتا ہے اس کشت کے لیے ہم لوگ پیبو سے پیتنا کرتے ہیں اور سو تک لگنے کے پہلے دربار کو سمپور آرتی ہوگرہ ہو کے پڑھ بند ہو جاتے ہیں اور پھر منگلہ آرتی کے بعد ہی پڑھ کھلیں گے دیکھئے یہ سب الگ الگ راستوں پر ہوتا ہے جن کے الگ راست ہوتی ہیں کسی میں اچھا ہوتا ہے کسی میں خراب ہوتا ہے اور یہ جو چند گرہان پڑھیں یا سور گرہان یا دونوں دیوتاؤں پہ ہی آتے ہیں اچھا اب آج کے یوگ میں تو سو تک لگ جانے کے بعد لوگ بھجن پرسادی پہ ہیں سنت مورتی ماتما کوئی بھی سو تک لگ جانے کے پہلے جو بھی جلاب اسے ایک جل کرنا پرساد پانا چاہے کہ وہ پاس سکتا ہے اس کے بعد ہم لوگ بیٹا موکش جب ہو جائے گا اس کے بعد اسلام لان کر کے بھگوان کی سیوا کر کے تب ہی جل گرہانڈ کریں گے یہ ایک بچ کے چار بچے سے سو تک لگے گا ایک بچ کے پانچ ملٹ سے رات میں شروع ہوگا دو بچ کے پچیس ملٹ میں موکش ہوگا رات میں گرہانڈ یہ قریب ڈیڑ دو گھنٹے کا گرہانڈ ہے جیسے جیسے ادھر سے اور ادھر جاتے رہیں گے اس سے اس سے سمیں بدلتا جائے گا کشت ہوتے ہیں دیوزاؤں میں کشت ہوتے ہیں اور سنسار میں کشت آتے ہیں آبدہ آنے کے سنتیق یہی ہیں ایک پکوارے پر دو گرہانڈ دو پکوارے پر تین گرہانڈ ایسا آنا یہی آبدہ ہے انسان سو تور ہو رہا انسان بھگوان کی اور نہیں بھاگ رہا ہے انسان دوسری دیسہ میں بھاگ رہا ہے اگر یہی بھگوان کی اور سارے ہمارے ہندو سماغ کے جتنے بھی برگ ہیں اگر یہ سب بھگوان کی اور چلے ہیں تو میرے بیجار سے جتنا بھی کشت ہے وہ ہم لوگ پیوو کے نام سے مرجم کر سکتے ہیں اور آبدہ اتنی نہیں آسکتی ہے دو بجے رات کے بعد رکھیے دو بجے رات کے بعد ہی سلام دین کرتے ہیں بُجے رات کے بعد